شویل اتیر صاحب اب یہ بتائیں کہ یہ ایک طرف تو تحریک انصاف والے شکایت کر رہے ہیں جناب کے الیکشن کمیشن داندلی کر رہے ہیں ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے جھوٹے مقدمے بنایا جا رہے ہیں اس محول میں اگر شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسمبلی توڑ کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو پورے ملک میں مجورٹی مل جائے گی میں حامد میر صاحب کیونکہ ہم کل کی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں آج کے دن میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ میرے پاس کافی ثبوت ہیں ہم مزید ثبوت کٹھے کر رہے ہیں چند دنوں کے بعد ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ اصل حقائق ہیں کیا اور دوسری نمبر پہ بات یہ ہے یعنی کہ آپ بھی دھاندلی کا الزام لگائیں گے آپ بھی دھاندلی کا الزام لگائیں گے نہیں 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 میری ارس سنیں میں دھاندلی کا الزام نہیں لگاؤں گا میں یہ بات کروں گا کہ لادلہ آج بھی لادلہ ہے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اداروں کو دباؤ میں لاکر اپنی من مرضی کے فیصلے لیں ابھی آپ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور دلشاد ناصر صاحب سوری دلشاد صاحب جو بات کر رہے تھے کمر دلشاد صاحب تو دیکھیں یہ کبھی ہوتا نہیں ہے کہ آپ کا فیصلہ پینڈنگ ہے اور آپ اس ادارے کے سربراہ کو دباؤ میں لاکر اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں اور کبھی کوئی مقبول ہو یا غیر مقبول ہو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ قانون مقبولیت کو دیکھ کے فیصلہ یہ اور کرے اور جو غیر مقبول ہو اس کے لیے فیصلہ کوئی اور آئی یہ نہیں ہوتا اور جب اس طرح کے انصاف ہوتے ہیں تو پھر انعاقی پیدا ہوتی ہے پھر معاشرے میں تو یہ جو ثبوت ہے جو ثبوت آپ کٹھے کرے ہیں یہ کب تک کٹھے ہو جائیں گے چند دنوں میں پارٹی میں یہ بات ہوگی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے